وقت دے بڑی مہربانی بڑی محبت مدہتِ مولا علی مشکل بھی ہے آسان بھی جی ہوئی پڑھ دیں پڑھ دیں نا پڑھ دیں نا مدہتِ مولا علی اے مصرہ میں ہوری اس تو پڑھ رہاں کیوں کہ مصرہ دے وچی بڑا زور ہے او زور پور زور کر دے ویگتوانوں تسی آپ کو کہ سبان اللہ مدہتِ مولا علی مشکل بھی ہے آسان بھی کیوں کہ یہ مدہت بھی ہے اور نسل کی پہچان بھی ہے مدہتِ مولا علی مشکل بھی ہے آسان بھی کیوں کہ یہ مدہت بھی ہے اور نسل کی پہچان بھی ہر صحیفے میں ملے گی مرتضا کی منقبت دیکھ لو تورات بھی انجیل بھی قرآن بھی دیکھ لو تورات بھی انجیل بھی قرآن بھی حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو گاری صاحب حوالہ یاد نہیں ہے اے دا انوانے آنا مدینہ تلیل میں والی ان بابو ہا اے دا اتی انوانے تدھلے چار مصرے نے حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو چوتھے مسرج نتیجہ جے حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو علی کی پوری عمر میں کوئی سوال تو لا جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو علی کی پوری عمر میں کوئی سوال تو لا جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو اور سمات فرماؤ مودت کا سمندر چڑھ رہا ہے بڑی محبت جناب مودت کا سمندر چڑھ رہا ہے مزہ دونوں کی اندر بڑھ رہا ہے مودت کا سمندر جنہوں ٹی وی تے بے کے بھی لوگ کاری صاحب سمندر پڑھ دے لیں پی ایچ ڈی ڈنگر انہوں سمندر پڑھ دے لیں لفظے سمندر کی لفظے سمندر ہی پڑھنا ہے یہ درست لفظے مودت کا سمندر چڑھ رہا ہے مزا دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے علی ہیں سامنے قرآن رکھے دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے علی ہیں سامنے اللہ حوالی یا رسول اللہ یا حیدر 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 مبدت کا سمندر چڑھ رہا ہے مزا دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے علی ہیں سامنے قرآن رکھے دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے شکن علود جبینوں کو علی جانتا ہے اینجی کر کے بٹ پہ جانتے ہیں نا سنکے مولا علی دا احجیب اوہ اخیر ہو جانتی اینجی لگتا ہے جی میں یک دم ہی پارندہ بی پی لو ہو گیا اینجی سماعت فرمانا شکن علود جبینوں کو علی جانتا ہے دہر کے سارے لئینوں کو علی جانتا ہے علم غیب دا پشدنی عزیانی علی جانتا ہے دہر کے سارے لئینوں کو علی جانتا ہے کوئی حاصد ہو منافق ہو یا کوئی فاسق الگرز جملہ کمینوں کو علی جانتا ہے الگرز جملہ کمینوں کو علی جانتا ہے کوئی جگڑا نہ رہ جائے چار مصرے سننا کوئی جگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں کوئی جگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں شریعت کی علیف اور بے علی سے پوچھ لیتے ہیں یہی کہتے سننا ہم نے عمر صدیق و عثمہ کو علی موجود ہیں چل کے علی سے پوچھ لیتے ہیں علی موجود ہیں چل کے علی سے پوچھ لیتے ہیں کوئی جگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں اور کاری صاحب گل یاد آگئی استاد کمر جلال بھی دی تے عقیدہ واضح ہو رہے ہیں میں پیش کرتا ہاں جی اللہ پاک میرے دادا استاد دا جورس وی ایس اختر صدیدی صاحب دا بارہ مارچ اللہ پاک انہا درجات بلاند فرمائے اے پڑے اپڑایا انشاءاللہ انہاں انہوں اثالے ثواب کرنا ہے دو جہاں رب نے بنائے ان کے جد کے واسطے لو جی ہے اے خیال شاید پہلے نا سنے ہو بے سماعت کرنا دو جہاں رب نے بنائے آتف بھائی دو جہاں رب نے بنائے ان کے جد کے واسطے تب ازل کے واسطے تھے اب ابب کے واسطے تب ازل کے واسطے تھے اب ابد کے واسطے اے زندگی بارے اے گل اے خیال اس طرح دانداز پہلو نہیں سنے آوے گا سماعت کرو دو جہاں رب نے بنائے ان کے جد کے واسطے تب ازل کے واسطے تھے اب ابد کے واسطے یا حسین ابن علی کہہ کر جو ہم آواز دیں یا حسین ابن علی کہہ کر جو ہم آواز دیں ایک ماری میں ہور پڑھنا ہے یا حسین ابن علی کہہ کر جو ہم آواز دیں باپ بیٹا دونوں آ جائیں مدد کے واسطے یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی کہہ کر جو ہم آواز دیں باپ بیٹا دونوں آ جائیں مدد کے واسطے مجلس اللہ حضور یا رسول اللہ یا رسول حیدر 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 مجلس جڑا وکیلان دی روے کردا سمجھن واسطے انہوں قانون ملدا مجلس جڑا وکیلان دی روے کردا سمجھن واسطے انہوں قانون ملدا تے جڑا بوے عدیبا تے شائران کل او نوشیر یا کوئی مضمون ملدا تے سودا کسے پنساری تو جد لئیے ہنگ سان فجوین تے لون ملدا پیلی رات تا لگتا چند اے میں جوے قائدے چھ لکھیا نون ملدا ہووے کور مبائل دروت تا جے ستہ تیر مدینے جا فون ملدا ناصر شاہ کائنات چھوے کھے آئے صرف نبی تے علی دا خون ملدا ناصر شاہ کائنات چھوے کھے آئے صرف نبی تے علی دا خون ملدا لو جی آخری آدری پیش کر رہے ہیں اس تو اگے پھر آتف بھائی پڑھنگے نقش علی اسحابان دے ویچ آلہ جیوں کر سورت یاسین قرآن دا دل گل دل دیئے تے مکانی میں کتے جا کے وے نقش علی اسحابان دے ویچ آلہ جیوں کر سورت یاسین قرآن دا دل علی علم دا دل تے عشق دا دل علی دین دا دل ایمان دا دل علی صدق دا دل صدیق دا دل علی عمر دا دل حسماں دا دل رازدان قرآن سبحان اللہ علی دل دا دل زبان دا دل علی شریعت تریقت حقیقت دا دل مرف طلفو کا را عرفان دا دل دار الحرب دا دل تے زرب دا دل عرب غرب تے مصر ایران دا دل علی مسجد دا دل محراب دا دل نماز دا دل ازان دا دل علی شیر دا دل شمشیر دا دل تلوار دا دل میدان دا دل علی علی مقام امام حق دا نورو نور شاہ مردان دا دل علی این امیر فقیر دا دل علی پیر دا دل جوان دا دل پالوچ علی دا نعرہ ہلا دن دا دشتو جبل زمین آسمان دا دل آپنے قاتل نو شربت پہ لادن دا کدی دٹھا جے کسے انسان دا دل آپنے قاتل نو شربت پہ لادن دا کدی دٹھا جے کسے انسان دا دل بخش دےوے کتاراں سوالیاں نو شہنشاہ سخی سلطان دا دل ویر نبی دا باب حسین دا دائم علی اسلام دی شان دا دل اور آخری مصرے پڑھ رہے ہیں علامہ سائم چشتی دا شاگر دی یاسی نجمل ایسے زمین نو لے کے اگے چل دینے لکھ دینے ہر چیز دا ہندہ دل کوئی الفت آل دی جمیں ایمان دا دل اوم پاک درود نماز دائے نام نبی جمیں ازان دا دل ایک سو چودہ قرآن دیا سورتہ نے یاسین پورے قرآن دا دل اور شہر آگے منیا کشمیر پا میں کشمیر پاکستان کی شہر آگ ہے لیکن دوجہ زاویہ بھی بیکھو شہر آگے منیا کشمیر پا میں پر نگری داتا دی پاکستان دا دل شہر آگے منیا کشمیر پا میں پر نگری داتا دی پاکستان دا دل ویک حوصلہ علی دے لڑ لے دا کمبیا کربل دے خونی میدان دا دل ذرا زوق دے نال سمات کرنا اے شیر نے میرے دیوان دا دل زہرہ پاک دی دسے کی شان اجمل اور زہرہ پاک نے صاحبِ قرآن دا دل زہرہ پاک دی دسے کی شان اجمل زہرہ پاک نے صاحبِ قرآن دا دل حضراتِ محترم انشاءاللہ آلہ کو منظور ہوا تو پھر حاضری ہوگی پھر کچھ اور سنائیں گے آپ کو بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے میں گزارش کروں گا آپ نے بھائی آتف عباس چشتی صاحب کے خدمت میں آپ تشریف لائیں اور آقا کی بارگاہ میں آقا کی آل پاک کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت و نیاز پیش فرمائیں نعرہِ تکبیر بلند آبازنال نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری حیدری جنابِ آتف عباس چشتی صاحب بسم اللہ